دوستو انڈیا فلم ڈیریکٹر محش بٹ کو کون نہیں جانتا پوجہ بٹ آلیہ بٹ ان کی بیٹی ہیں جبکہ ادھاکار رمبیر کپور ان کے داماد ہیں ایک وقت ان پر ایسا بھی تھا کہ ان کو اپنا گھر اور بیو بیچے چھوڑنا پڑے تھے اور اپنی ساتھی ایکٹرس پروین بابی کی خدمت اور تیمہ داریوی کرنا پڑی تھی وہ وقت وہ لمحے کو کبھی بھی بھولنا پائے اور پھر انہوں نے پروین بابی کی ساری یادوں کو سینما سکرین کی زینت بنا دیا اور ایک فلم بنا ڈالی جس کا نام تھا وہ لمحے اور اس فلم میں انہوں نے پروین بابی کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کی زندگی کا آخری وقت کیسے گزرا اسی فلم میں ایک گانا شامل کیا گیا تھا جو کہ پاکستانی گانا تھا لیکن پاکستانی سنگر کے بیٹے سے انہوں نے وہ گانا گوایا تھا اور گانے کے بول تھے تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ معنی ہے کہ محفل جواں ہیں ہسی ہیں یہ فلم بہت چلی اور پروین بابی کے چاہنے والوں نے اس کو دیکھا اور پروین بابی کا درد محسوس کیا دوستو پروین بابی چار اپریل انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئی وہ اپنے والدین کی اکلوتی علاق تھی انیس سو ستر کی دہائی کی خوبصورت اور بیوٹی فول ایکٹرس کا اپنے دور میں کوئی سانی نہیں تھا بولڈ ریسنگ ان پر ختم تھی وہ بولی وڈ کی وہاں ایکٹرس تھی جو امریکی میں اگزین ٹائم کے سر وقت کا حصہ بنی یہ اس وقت ان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز بھی تھا انڈیا کے لیے پروین بابی کو فلموں میں لانے والے بی آر چھوپڑا کے بھائی بی آر اشرا تھے ان کو اپنے فلم چترہ کے لیے ایسی لڑکی چاہیے تھی جس کا لکھ ویسٹرن سٹائل ہو پروین بابی اس وقت گریجویشن کر چکی تھی اور مارلنگ کرتی تھی جب بی آر اشارہ نے ان کو دیکھا اس وقت پروین بابی نے ٹاپ اور میری سکرٹ پیانا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک سلکتا ہوا سگرٹ بھی تھا بی آر اشارہ نے انہیں اپنی فلم میں لے لیا فلم بنی مگر فلم چلی نہیں ہاں پروین بابی کو ضرور دوسری فلمیں مل گئیں ان کے مگر بھی انداز میں لوگوں کو دیوانہ کر دیا لوگ سینما ہی نہیں ان کی بول ڈریسنگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور وہ لگتی بھی ویسٹرن سٹائل کی تھی ایسے لگتا تھا جیسے بولی ورڈ ہیروین کی بجائے ہولی ورڈ کی کوئی ہیروین سکرین کا حصہ بنی ہوئی ہے ان کی ایک فلم آئی ادھا کا ڈینی کے ساتھ جس کا نام تھا 36 گھنٹے یہ فلم ان کی فلاپ ہو گئی لیکن پروین بابی اور ڈینی کی قربتیں بڑھ گئیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے لیکن کچھ ایسا بعد ہی دونوں الہیدہ ہو گئے پھر پروین بابی کا پیر سٹار میتہ بچن کے ساتھ بنا اور انہوں نے میتہ بچن کے ساتھ فلم مجبور دیوار سحاغ شان خوددار ویرہ بنائیں جو کہ سپر ہٹ ثابت ہوئیں پروین بابی میتہ بچن کی اور میتہ بچن پروین بابی کی ضرورت بن گئے اور ڈریکٹرز نے ان کو کٹھا کر دیا پروین بابی نے میتہ بچن کے ساتھ بھی تلقات بڑھانے شروع کر دیئے شاید پروین بابی کو شادی شدہ مردوں کے ساتھ وقت غزاننے کئی عادت پڑ گئی تھی بیتہ بچن کے بعد ان کی زندگی میں آئے کبیر بیدی کبیر بیدی بھی شادی شدہ تھے بیوچوں والے تھے جب کبیر بیدی کی وائف کو پتا چلا کہ ان کے شوہر اور پروین بابی ایک دوسرے کے بہت قریب آگے ہیں اور کٹھے وقت غزار تھے تو اس نے ایک دن پروین بابی کو مارا بھی اور پھر کبیر بیدی کا اور پروین بابی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا پروین بابی کبیر بیدی سے لائدہ نہیں ہونے چاہتی تھی لیکن ان کی وائف نے لائدہ کروا دیا اس قصہ سے ان کی شوہرت کو بھی نقصان پہنچا اور وہ اس دکھ کو بلانے کے لیے شراب پینے لگیں ایسے میں ان کو سہارا ملا محش بٹ کا محش بٹ بھی فلم ڈیکٹر تھے اور انہوں نے کافی فلمیں بنائی تھی لیکن نکام ہو چکی تھی محش بٹ بھی ان کے باقی فرنٹ کی طرح شادی شدہ تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ انہوں نے پروین بابی سے اس لیے دوستی کیا کہ وہ ان سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پروین بابی ایک سٹار ڈرم تھی محش بٹ ایک دن اپنے شوٹنگ سے فارغ ہو کر پروین بابی کے فلیٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا پروین بابی فل میک اپ میں اچھا سا ڈریس پین کر کمرے کے کونے میں بٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاکو تھا جس کی دار بہت تیز تھی پروین بابی نے محش بٹ کو دیکھا اور کہا محش جلدی سے دروازہ بند کر دو کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے یہ دیکھ کر محش بٹ کے ہوش اڑ گئے بہت مشکل سے انہوں نے بہلا کر منتیں کر کر اس سے چاکو لیا اور پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے ان کو دعائیاں دیں اور ان کا مستقل ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا چار سے پانچ سیشن کے بعد ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ پروین بابی کو دماغی بماری شہزو فینیا ہے دوستو اس مرض میں مریض کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو مار دے گا زہر دے دے گا اب جیسے جیسے اس کا مرض بڑھ رہا تھا پروین بابی کو شک اور وہم لاکھ ہو گیا تھا کہ میرے میک اپ میں کوئی ایسیڈ ملا رہا ہے اور مجھے بد صورت بنانا چاہتا ہے وہ محش بٹ پر بھی شک کرنے لگی تھی کہ تم مجھے مار دوگے کیونکہ محش بٹ ان کی دعائی ان کے کھانے میں ملا کر دیتے تھے اور وہ کھانا وہ پہلے محش کو کھلاتی تھی کہیں تم مجھے زہر تو نہیں دے رہے ہر چیز سے پروین کو خوف آتا تھا دوستو جب بھی محش بٹ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے نئی نئی باتیں پتا چلتی ہیں اور نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں ڈاکٹر نے ان سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھا تو پروین بابی نے ان کو بتایا کہ انیس سو ساٹھ میں گجرات کے شہر احمد آباد میں جب ہندو مسلم فسادت ہوئے تو وہ ایک کیتھلک سکول سینٹ کارمل میں پڑتی تھی سکول سے باہر فسادی حملہ واروں کے خوف سے ایک ٹرک میں کچھ گدے اور سیٹیں رکھ کر ان کے ٹیچرز نے ان بچوں کو چھپا دیا تھا ماضی کا ڈر بے تہاشہ شراب کا استعمال اسی خوف کے زیر اثر پروین بابی نے امیتہ بچن پر بھی الزام لگایا تھا امیتہ بچن نے بھی ان کے پیچھے قاتل لگائے ہوئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے جب کیس عدالت میں چلا تو امیتہ بچن باعزت بری ہو گئے اور پروین کو دماغی مریضہ قرار دے دیا گیا مہش بٹ کیس ختم ہونے کے بعد پروین بابی کو امیتہ بچن کے گھر لے گئے اور پروین بابی نے امیتہ بچن سے معافی مانگ لی جب پروین بابی ان حالت سے گزر رہی تھی تو امیتہ بچن کے ساتھ ان کی سوپر ڈھوبر ہٹ فلمیں شان اور کالیا کی ابھی شوٹنگ کافی باقی تھی اگر پروین سعودی نہ کرتی تو ان پر بہت برا اثر ہوتا جب وہ امیتہ بچن سے معافی مانگ کر مہش بٹ کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھیں تو انہوں نے پھر مہش بٹ کو کہا کہ مہش بٹ کو کہا کہ مہش بٹ نے ہماری گاڑی میں بم لگا دیا ہے وار سے سنو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے یہ کہہ کر گاڑی کا اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر دور لگا دی مہش بٹ اسے کہتے رہے اور مشکل سے انہوں نے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے پروین نے انڈیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ چلی گئی جب جان ایف کینڈی ائرپورٹ پر وہ پہنچیں تو ان پر ایک دفعہ پھر ان کی بیماری کا دورہ پڑ گیا اور جب سیکیورٹی نے ان کی تلاشی لینا چاہی تو وہ ہاتھا پاہی پر اترائیں امریکہ کی سیکیورٹی نے فوراں ان کو ہتھ کھڑییں بینا دیں اور لاکھ اپ کر دیا اور لاکھ اپ میں ڈال دیا اور ان کا میڈیکل کرا کے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا چھے سال کے بعد جب پروین ممبئی واپس روٹی تو وہ بہت موٹی ہو گی تھی ان کو شوگر کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا ان کے مٹاپے پان کی وجہ سے تمام پروڈیوسر اور ڈیکٹرز ان سے آنکھیں چرا رہے تھے وہ میڈیا جو ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا وہ سب ان سے بھاگ رہے تھے یہ دیکھ کر پروین بابی کو بہت سزمہ ہوا اور وہ ممبئی کے جوہو والے گھر میں بند ہو گئیں ایک دن 22 جنوری 2005 کو ان کے پروسیوں نے پولس کو اطلاع دی کہ پروین بابی کے دروازے پر نیوز پیپر اور دودھ کی تھیلیاں ویسی کی ویسی پڑی ہیں انہوں نے اٹھائی نہیں پولس نے آ کر دروازہ کھلا تو اندر پروین بابی کی لاش ایک ویل چیر سے لگ کر پڑی ہوئی تھی اور ان کو مرے ہوئے دو دن ہو گئے تھے کمرے میں شراب کی بوتلیں سگرٹ کے پیکٹ اور ان کی دوائیاں پھیلی ہوئی تھی شہزو فینیہ کی شکار پروین بابی کی لاش دے کر سب کو افسوس ہو رہا تھا پروین بابی نے اپنی وسیعت بھی لکھ کر رکھی ہوئی تھی ان کے چاچا مراد خان جو ان کی ساری جائداد کے ٹرسٹی تھے بیس فیصد کے مالک تھے اسی فیصد ان کی جائداد میں سے ان کی بابی کمیونٹی کی بے سہارا لاچار خواتین کے رہنے کی بلڈنگ بنائی گئی تھی جہاں وہ سکون سے رہ سکیں یہ ٹرسٹ آج بھی کام کر رہا ہے اور لوگ آج بھی اس ٹرسٹ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں دوستو پروین بابی تو اس دنیا سے اپنے حصے کے دکھ اٹھا کر چلی گئی جاتے جاتے دوسروں کے ساتھ سکھ کا سمان کر گئی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی شاید پروین بابی کی زندگی کا یہ حصہ آپ کی نظروں سے اوجل رہا ہو اس لئے کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ جو مریض دماغی مراز میں ممتلا ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے ان کے ساتھ کیسے پیار و محبت دیا جائے تاکہ وہ اکیلے پن کا شکار نہ ہوں اور اس طرح کی دردناک موت کو انہیں دیکھنا نہ پڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک اس پیچ کو پیکی میگا ٹی وی کو فالو کر دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے تھے انکیسو مچ موسیقی